اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنز آج کی ہم ویڈیو میں بہت زبردست سٹلائٹ لگانے جا رہی ہیں پہلے بھی میں نے دوستو سیٹ کی تھی لیکن کچھ دوستو کی فرمیش آ رہی تھی کہ ہمیں یہ پھر سے سیٹ کر کے دکھائیں اور بہت ہی آسان طریقہ بتائیں آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتانے والا ہوں کیس طریقے سے جو ہے اپنے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے چلنے اور سٹلائٹ لگاتے جانا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے ایک سو تیرہ ڈگری ایسٹ کے سگنال آسانی کے ساتھ آ جائے گے کیونکہ اس سٹلائٹ پر دوستو سما انٹرٹیمنٹ جو ہے آپ بلکل کی ایو بینڈ پر آپ انجوئے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنز تو یہاں پر جو ابھی میں نے سٹلائٹ سیٹ کی ہوئی ہے یہ آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ اس کی ایل ایم بی پوزیشن بھی دیکھ لیں ان ایس ایس سکس پجانوے کی ٹھیک ہے یہ میں نے سٹلائٹ سیٹ کی ہوئی ہے ابھی ہم ان ایس ایس سکس پجانوے اس کے بعد یہاں پر لگائیں گے ایر اٹل ایک سو اٹھ اور پھر لگائیں گے ایک سو تیرہ ڈگری ایسٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لیں دوستو ابھی میں آپ کو سگنال بھی چیک کرا دیتا ہوں ویڈیو کو دوستو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے پسند آئے لائک ضرور کیجئے گا تو یہاں پر آپ چیک کر لیں دوستو یہ نائن ایک سیم ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں تو اس کے ہمارے پاس سو فیصد سگنال آ رہے ہیں اس کی ٹی پی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر لگانا ہے ایئر ٹیل ایک سو آٹھ ڈگری ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایئر ٹیل ایک سو آٹھ اور اس کا جو سب سے آہ بہترین ٹی پی آئی آپ چیک کر لیں یہ اس کی ٹی پی آئی ٹھیک ہے ایئر ٹیل ایک سو آٹھ کی ابھی میں آپ کو کچھ نشان بھی چیک کرا کر دکھاؤں گا اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے دوستو ایل ایم بی پوزیشن چینج کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ دیکھے دوستو یہ ہے پنجانوے کی ایل ایم بی پوزیشن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو کرنا ہے موف یہ دیکھیں یہ ہم جو ہے اس کو موف کر رہے ہیں یہ چیک کر لیں تو اسی طریقے سے جو ہے آپ نے ایل ایم بی پوزیشن رکھنی ہے ایئر ٹیل ایک سو آٹھ کی ایئر ٹیل کے بعد ہم ایک سو تیرہ کی جانب جو ہے سیٹ کریں گے سیٹلائٹ تو یہ دیکھیں یہ پنجانوے کا نشان ٹھیک ہے لگا دیا اس کے بعد یہ راڈ سے ملا کر ٹھیک ہے نا دوستو اس کے بعد یہ دیکھیں تین انچ تین انچ ہو گیا تین انچ کے بعد یہاں پر ایک اور نشان لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ چیک کر لیں دوستو یہ تین انچ ہو گیا تین انچ پر یہاں پر جو ہے یہ نشان جو ہے اپنے ڈش کے پیچھے بیٹھ کر رائٹ سیٹ کی جانے پر اپنے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ رائٹ یہاں تک پہنچے گا تو سگنل آ جائیں گے ہمارے پاس تو یہ پنجھانوے کا نشان یہ ایئر ٹیل ایک سو آٹھ کا نشان ہو گیا ابھی ہم نے کیا کرنے اپ ڈاؤن بھی میں آپ دوستو کو بتاؤں گا کتنا آپ نے اپ ڈاؤن کرنے سب سے پہلے یہاں پر اس کو یہاں پر کر لیتے ہیں اور بلکل آپ نے جو ہے دوستو ایستہ ایستہ جو ہے اس کو موو کرنا ہے ٹھیک گھڈیش کو یہ دیکھیں یہ آپ چیک کر لیں دوستو بلکل ایستہ ایستہ کیونکہ یہ سٹلائٹ جو ہے ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو آپ نے ایستہ ایستہ ڈیش کو موو کرنے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سامنے کیا کرنے اپ کرنے ہے یہ دیکھیں جیسے ہی ہم اس راڈ کو اپ کرتے جائیں گے ہمارا ڈیش جو ہے اٹومیٹکلی یہ نیچے ہو جائے گا ہمارے پاس سیگنل جو ہے اس ٹائم ہمارا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ائر ٹل ایک سو آٹ کے نشان پر جو ہے میں ڈش کو یہاں پر لے آیا ہوں ابھی ہم نے تھوڑا سا اس کو اپ کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس سگنل آنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو نیچے کرتا ہوں سگنل چلے گئے اب پھر سے یہ دیکھیں راڈ کو میں کھولتا ہوں تو یہ دیکھیں سگنل آنا شروع ہو چکے ہیں ہمارے یہ ابھی کیا ہے دوستو یہ ائر ٹل ایک سو آٹ کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے پاس سگنل دوستو آ چکے ہیں ابھی ہم نے سٹلیٹ جو ہے سیٹ کرنی ہے ایک سو تیرہ ڈگریز ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لینا یہ اس کے سگنل ہمارے پاس بالکل ہو کیا ہے یہ دیکھیں سو فیصد ٹھیک ہے ہمارے پاس ایر ٹل ایک سو آٹ کے سو فیصد سگنل آ چکے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے دوستو ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر ٹی پی لگانی ہے ایک سو تیرہ ڈگریز ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ایک سو تیرہ ڈگریز ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ سما انٹرٹیمنٹ اچھا پہلے ہم نے کیا کیا تھا دوستو یہ تین انچ پر ہم نے نشان لگایا تھا ایر ٹل ایک سو آٹھ ڈگریز ٹھیک ہے یہ پنجانوے کا نشان یہ ایر ٹل ایک سو آٹھ کا نشان اس کے بعد جو ہے ایر ٹل ایک سو آٹھ کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے ایک سو تیرہ کے سگنل ملیں گے تو یہاں پر ایک اور نشان یہاں پر لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً دوستو ایک انچ یا آدھے انچ کی بات ہے ٹھیک ہے یہ والا نشان یہ اپنے نشان لگانا ہے ڈش کے پیچھے بیٹھ کا رائٹ سیٹ کی جانب یہ ہے ٹھیک ہے پنجانوے سے جتنے بھی نشان آ رہے ہیں یہ اپنے رائٹ سیٹ کی جانب یہ نشان لگانے ہے ٹھیک ہو گیا ایک سو آٹھ اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی نشان لگایا یہ ایک سو تیرہ کے ہے یہ سٹینڈ ہمارا یہاں تک پہنچے گا ہمارے پاس سگنل مل جائیں گے اس کے بعد یہ کچھ اپ ڈاؤن ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ انیس اک سکس پنجانوے اور اس کے بعد ایک سو آٹھ ایک سو تیرہ کی کیا پوزیشن ہے ٹھیک ہے سما انٹرٹیمنٹ میں نے یہاں پر لگا رکھا ہے دوستو ابھی آپ چیک کر لیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس ڈیش کو موو کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس کو موو کرتے ہیں دوستو صرف آدھ انچ کی بات ہے دوستو آپ کے پاس یہ سٹلائٹ آ جائے گی سب سے پہلے تو آپ ایار ٹیل ایک سو آٹھ سیٹ کر لیں پھر اس کے بعد آپ یہ سیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ دوستو کو بتایا ہے آدھ انچ کی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے جو ہے اس راٹ کو تھوڑا سا اپ کرنا ہے اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس سگنل یہاں پر ٹریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس سگنل بھی ٹریک ہو چکے اسی نشان پر ملیں یہ دیکھیں اب دوستو کے سامنے اور سما انٹرٹیمنٹ بھی ہمارے پاس چل چکے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو یہ دوبارہ سے بھی اس کا جو ہے سگنل ٹیسٹ کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے باون فیصد اس کے سگنل ہو چکے ہیں تو ابھی میں یہاں پر اس کو فٹ کرتا ہوں اور پھر میں اب دوستو کو اس کی جو پہمیش ہے وہ بھی چیک کرا دیتا ہوں جی دوستو ابھی آپ چیک کر لیں یہ ستیٹ اٹھ 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 فیصد ہمارے پاس سگنل آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کی پوزیشن ٹھیک ہوگی ابھی میں کو اس کے کچھ نشان چیک کرا دیتا ہوں یہ آپ چیک کر لیں دوستو یہ پنجانوے کا میں نے نشان لگایا ہے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے دو انچ یہ بنتا ہے یہ دیکھیں یہ تین انچ ٹھیک ہے تین انچ پنجانوے کا یہ نشان ہے اور ایک سو آٹھ کا یہ نشان ہے تین انچ یہ بنتا ہے اس کے بعد یہ ہیں یہ�� آپ کر لیں تو ایک انچ یہ پھر ٹھیک ہے چار انچ آپ نے آپ کرنا ہے ٹھیک ہےیں نی ایز سیcht پنجانوے سے یہاں پر نشان لگا دیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے نشان ابھی لگا دیا ٹھیک ہے یہ ائر اٹیل ایک سو آٹھ کا نشان ہے اگر آپ نے ائر اٹیل ایک سو آٹھ سیٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے ڈش کو جو ہے ایک انچ آپ نے جو ہے اس کو اپ کرنا ہے یہ دیکھ لیا ٹھیک ہے ایک انچ آپ اپ کریں گے ڈش آپ کا جو ہے اٹومیٹکلی جو ہے یہ نیچے کی طرح ہو جائے گا ابھی یہاں پر میں ہیٹ رکھتا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ اس کی پوزیشن ہے دوستو ابھی میں آپ کو کچھ اس کا ڈیفرینٹ بھی چیک کر آ دیتا ہوں ابھی آپ چیک کر لیں یہ ایشیا سیٹ ایک سو پوائنٹ سیٹ ہے اور یہ سیٹ ہے کوریا سیٹ ایک سو تیران ڈگری ایسٹ تو یہاں پر سمہ انٹرٹیئنمنٹ بھی میں آپ دوستو کو چیک کر آ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سمہ انٹرٹیئنمنٹ ہمارے پاس بالکل ہوگی ہے اور اس کی آواز بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اس ٹی پی پر جو ہے ہمیں جو ہے تقریبا ٹین چینل ملے تھے دوستو ابھی یہ چینل کچھ آف ہو چکے یہ دیکھیں یہ اس کے سگنل بھی ابھی ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا چینل پہلے میں نے جب سیٹنگ کی تو ایک چینل مجھے ملا تھا تو ابھی آپ چیک کر لیں ایک اور چینل کے بھی سیگنل آ چکے ہیں اور یہ آپ کا سمہ انٹرٹیئنمنٹ ابھی میں آپ کو یہ دوبارہ سے سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں کیا اور چینل رسیب ہوتے ہیں یا صرف یہی ہے یہاں پر دیکھیں دوستو تو سرچنگ کمپلیٹ ہو چکے لیکن ایک اہم بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ سرچ کریں گے بلینڈ سکین بلینڈ سکین میں کبھی کبھی آپ کے پاس سنگنل جو ہے چینل آئیں گے اور کبھی کبھی بالکل نہیں آئیں گے ٹھیک ہے صفر پوزیشن ہوگی یہاں پر آپ چیک کر لیں تو ایک چینل ہمارے پاس رسی ہوگا ہے حالانکہ آپ دوستو کے سامنے میں نے سمہ انٹرٹیئنمنٹ جو ہے اوپن کر کے بھی دکھایا ہے ٹھیک ہے اس کو یس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو سمہ انٹرٹیئنمنٹ بھی چیک کر آکھا وہ بھی اوپن ہوتا ہے یہ دیکھیں حالانکہ وہ یہاں پر لیسٹ میں نہیں آیا تو ابھی میں آپ کو چیک کر آیا یہ دیکھے دوستو یہ ہمارے پاس اوپن ہو چکے حالانکہ سرچنگ میں ہمارے پاس یہ نہیں آیا تھا تو آپ نے اس کی ٹی پی ضرور یاد رکھ رہی ہے جب آپ ٹی پی ایڈ کریں گے تو یہ ٹی پی ایڈ کر کے آپ سیٹنگ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ضرور آئے گا سرچنگ میں آپ کے پاس نہیں آئے گا بلینڈ سکین میں ٹھیک ہے دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اللہ حافظ